بٹ جو میرا اسلام علیکم سرسرکال کیم شو نمشکار کا جو ایک طریقہ ہے وہ پر ہندوستان کو اندر لے لیتا ہے سیکلر کنٹری ہے سیکلر لوگ ہیں بس یہی مان کے میں اپنا ہر پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا نمستے نمستے کے کیا معنی ہے بھائی سب آپ بول سکتے نہیں پتا کیا مانی ہے میکروفن آن کیجئے ذرا بھائی سب آپ کا نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں سر جھکا کے سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے حرام ہے آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے اللہ کے سامنے اور میں خدا نہیں ہوں آپ جانتے ہیں آپ میری عزت کر سکتے ہیں میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے اسی لئے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم آپ پہ سلامت ہو آپ پہ سلامت ہو آپ سمجھے نا میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں یہ سر جھکیں گا تو صرف اللہ کے سامنے صرف خدا کے سامنے تو آپ نے بڑپن نے مجھے کہا لیکنہ جب غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے مثال کے طور پہ ایک مہنا پہلے میں جب بمبے اپورٹ پہ تھا تو ایک عورت ہندو خاتون مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک ہے آئیو ڈاکٹر زاکر نائک میرے کہا جی اوہ میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں میں دوبائے سے پچیس سال کے بعد بمبے میں آ رہی ہوں پچیس سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں اس کی پھر پیٹی کا تھا ہندو عورت تھی بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت الحمدلللہ تعریف کرنے لگی ساری تعریف اللہ کی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ یہ غلط ہے شرک ہے تو میں نے کیوں وہ ہی جواب میں نے دیا آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھئے قرآن مجید پڑھئے اور اس کے پر عمل کیجئے اور میں نے تقریب کی ہے سمیلائٹیز بیٹوین اسلام اور ہندوئزم اسلام اور ہندوئزم میں یقصانیت اور ثابت کی آئے کہ ہندوئزم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عشور کی عبادت کرنا چاہیے جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو آپ کو اگر قرآن اور ویدہ پر عمل کرنا چاہے جو یقصہ ہے آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑھیں گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں